اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت خانسپور سے آپ سے مخاطب ہوں اور خانسپور کا ماحول بہت خوبصورت ہے بادل ہیں خاموشی ہیں اور وادی میں آکے آپ کو جو چیز چاہیے وہ اس وقت یہاں پر ہے وہ جو آئیڈیل ماحول جس کی آپ خواہش کر سکتے تھے خانسپور اس وقت وہ ماحول پیش کر رہا ہے لیکن اسماعول کو انجائے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کی جو سیاحت ہے اس کا مستقبل کیا ہے وہ کس دور سے گزر رہی ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں ایک دو ہفتے پہلے کی بات ہے حکومت نے کہا کہ ہم سیاحت کھول رہے ہیں ہم ایس او پیز کے ساتھ فیسلیٹیٹ کریں گے لوگوں کو اس سے یہاں کے لوگوں نے کہا کہ جب یہ کہا گیا کہ ہم سیاحت کو کھول رہے ہیں تو ہم نے اپنا مائنڈ موو کیا دوبارہ سے سیاحت کے بزنس میں اور جب مائنڈ موو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا سرمایہ آتا ہے ہم نے چیزوں کو دوبارہ ری بیلڈ کیا چیزوں کو دوبارہ ایکٹیو کیا کہ وزیراعظم صاحب سیاحت کو دوبارہ سے اس کی اجازت دے رہے ہیں سیاحتوں کو آنے کی تو ہمارا تو یہاں پہ روزگار ہے لیکن مہینہ ہو گیا اس بات کو تو صرف وہ اخباری اعلان رہا کیونکہ حکومت شاید صرف سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے شیئر ہوتا ہے کہ یہ عثمان بزدار صاحب کا کرونا کے خلاف جو کمال کی ہے عثمان بزدار صاحب نے وہ ٹوٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ رہ چکا ہے اور یہ منسٹریا فلانے اس کو انیشیئٹ کیا اور کریڈٹ لینے کے چکر ہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید ٹوٹر کے اوپر ہو رہا ہے ٹوٹر کے اوپر عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ مغلے آزم بنے ہوئے ہیں ٹوٹر کے اوپر ہم نے سیاد کھول دیا ہے ٹوٹر کے اوپر ہم نے ٹورزم کو ریوائیو کر دیا ہے ٹوٹر کے اوپر ہم نے گھڑے دوڑا دی ہیں بحر ظلمات میں لیکن گراؤنڈ کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا رستے میں بیڈیرز ہیں لوگوں کو روکا جاتا ہے اب یہاں پہ سکون تو ہے یہاں پہ خاموشی تو ہے یہاں پہ سچی بات ہے کہ لطف تو ہے یہ اس وقت ایک خوابناک ماحول ہے ایک سہر ہے ایک تلسم ہے ایک ڈریم ماحول آپ کو یہاں پہ ملتا ہے لیکن یہاں کے جن لوگوں کا ایسے روزگار وقت بسا تو شابس کھول کے بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا تھا خانہ سپور کا سنسان بازار ہے دکانیں کھلی ہیں لوگ بیٹے ہیں سیاہ نہیں ہیں اگر وسیعظم صاحب نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ہم سیاہت کو کھول رہے ہیں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید اپنے جن اور کاموں میں مصروف تھے ہم یہ سیزن ان کاموں میں مصروف ہو جاتے جب پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ ہم سیاہت کو ریوائیو کر رہے ہیں ہم سیاہت کو کھول رہے ہیں سیاہتی مراکس کو اور ایس سو پیس کے مطابق لوگ آئیں گے تو یہ لوگ جہاں جہاں لگے ہوئے تھے انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑا ان کے پاس جو کیپٹل تھا جو سرمایہ تھا انہوں نے دوبارہ سے اس کو انویسٹ کیا انہوں نے اپنی چیزوں کو ری بیلڈ کیا رینوویٹ کیا اپنے اپنے ہوتیلز کو لوگوں نے اور لوگ یہاں آ کر بیٹھ گئے لیکن وزیراعظم صاحب نے ٹوٹر کی اوپر سیاد کھول دی ہے ٹوٹر کی اوپر سب کچھ کھل چکا ہے سوشل میڈیا کی اوپر کمالات ہو گئے ہیں دنیا آ رہی ہے پاکستان میں لیکن یہاں پہ خانہ سپر میں لوگ بازار کھول کے بیٹھے ہیں دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں سرمایہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے انہوں کی ٹیم نے جو سیاحت ٹوٹر کی اوپر کھولی شاید وہ زمین کی اوپر بھی کھول دیں اگر آپ ٹوٹر کی اوپر ہی سارے کمالات آپ نے دکھانے ہیں تو پھر اس کا نام کچھ اور بدل کے رکھ لیں اس حکومت کا نام ہی ٹوٹرستان رکھ لیں اس کو ٹوٹر کی اوپر آپ نے کمال دیکھا ہے گراؤنڈ کی اوپر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو میرے خیال یہ حکومت کی سوچنے کی بات ہے کہ آپ ٹوٹر سے نکلیں آپ نے بیروکریسی کو بھی یہی لتھ ڈال دی ہے اور اسلام آباد کا ڈپٹی کمیشنر بھی سارا دن ٹوٹر کی اوپر گوڑے دوڑاتا رہا تھا زمین پہ اس کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹوٹر سے نکلنا ہوگا یہ سیزن شاید وہ کہیں اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید یہ سیزن کہیں اور گزار لیتے کوئی اور کام کر لیتے لیکن وزیراعظم صاحب نے کہا کہ میں سیاحت کھول رہا ہوں لوگوں نے وزیراعظم صاحب کی بات کو سن کے یہاں انویسٹ کر دیا وزیراعظم صاحب یوں ٹرن لے کے واپس چلے گئے اب لوگ دکانیں کھول کے یہاں پر بیٹھے ہیں سناٹا ہے خاموشی ہے سکوت ہے لطف تو ہے لیکن یہ ماحول یہ خاموشی اور یہ سناٹا حکومت کی بصیرت کا نوحہ پڑھ رہا ہے حکومت اگر ٹوٹر سے ان کے لئے تو شاید وہ اس کو سن لیں اللہ حافظ